عائشہ حبیب کو دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے بیٹیوں کے زیورات ہے میں تمہیں نہیں دوں گی حبیب اسے تب ہی طلاق دے دیتا ہے راہیلا آلیا کو کہتی ہے کہ باہر ایک آدمی آئے گا اسے یہ دونوں چیزیں لفافے میں ڈال کر دے دینا اینی فاخر کو کہتی ہے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم تو باہر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو فاخر کہتا ہے میں انایہ سے اس کا باپ اور تم سے تمہارا شہر نہیں چھین رہا ہے انہیں کہتے ہیں مجھے تمہاری سحسان کی ضرورت نہیں ہے تب ہی باہر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں عائشہ سب کو بتاتی ہے کہ حبیب نے مجھے طلاق دے دی ہے حبیب کہتا ہے ہاں دے دی ہے اپنی بیٹیوں کو لو اور جاؤ اپنے بھائی کے گھر سمینہ کہتی ہے جب جسم میں سے کوئی حصہ نکار اور بدبودار ہو تو اسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس گھر کا وہ بدبودار حصہ تم ہو اس گھر سے کوئی جائے گا تو وہ تم ہو یہ گھر میرا ہے حبیب آشہ پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے کہ سمینہ اسے دکھا دیتی ہے اور تھپر مارتی ہے مو پر اور کہتی ہے نکل جاؤ یہاں سے راہیلا سوچتی ہے حبیب تمہیں حق میر کی رقم تو ادا کرنی ہوگی اور اکرم تمہاری تو میں نے ہر کال ریکوڈ کی ہو جی وہ سب تو اے ایس پی ساب کے پاس پہنچ بھی گیا ہوگا تمہاری وردی نانا میں نے اتروا دی تو میرا نام بھی راہیلا نہیں رات کو کوئی آتا ہے تو جمشید کہتا ہے اس ٹائم کون آ گیا اکرم اب آیا پین کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے محلے سے آئی ہوں آپ اسے بلا دیں مجھے ملنا ہے راہیلا باہر آتی ہے تو وہ اسے گولی مار دیتا ہے اور خود چلا جاتا ہے فاخرانی کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میری بات سمجھیں کہ کوشش کرو مجھے باہر جا کر ہی پڑنا ہے این کہتا ہے تم اپنی زندگی جی ہو باہر جا کر اور میں یہاں پر اپنی لیکن ہم سیپرٹ ہو جاتے ہیں جب ہم دونوں کو خود جینا آ جائے گا تو ہم اپنی بچی کو بھی جینا سکھا دیں گے جمشید آلیا کو کہتا ہے صبر کرو مت رو اور دعا کرو آپ بھی بخشش ہو جائے راہی لالیا کو کہتی ہے بارہ سال کی تھی جب میں کمانے نکل گئی باپ کا پتہ نہیں تھا اور جو تکلیفیں جو لوگوں کی باتیں میں نے برداشت کی صرف اس لیے کہ میں چھوٹی بہن کو یہ سب برداشت نہ کرنا پڑے اگر کچھ غلط کیا تو اپنا حق لینے کے لیے کیا اس میں کیا غلط تھا فاخر اور رینی آئیشہ کی پاس جاتے ہیں اور رینی کہتی ہے امہ ایک فیصلہ آپ نے کیا تھا اور ایک آج ہم کرنے جا رہے ہیں میں چاہتی ہوں فاخر باہر جان سے پہلے مجھے طلاق دیتے کیونکہ اگر یہ دور رہا تو ہمارے درمین صرف غلط فہمیاں ہی پیدا ہوں گی فاخر ڈیلی آنائی کو ویڈیو پول کیا کرے گا اس کی بردے پہ ہر خوشی پہ اس کو گفتیا کرے گا دور رہ کے بھی اسے آنائی سے پیار ہوگا رونائی کو اس سے ہمارا باپ ہمارے پاس تھا لیکن اس نے کبھی ہماری پرواہ نہیں کی اس سے تو بہت بہتر ہے یہ اپنی امی کو آ کر بتاتی ہے کہ رہیلہ آنٹی کی ریتھ ہو گئی ہے ان کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے ابھی بھی اپنے جاننے والوں کو سب کو کہتا ہے کہ مجھے پلیس کوئی جاب دلوا دو لیکن کوئی بھی اسے جاب نہیں دلوا دو اور اس کے پاس سارے پیسے ختم ہو چکے ہوتے ہیں آمنہ فاخر کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے میری کل کی فلائٹ ہے آج میں بیزی تھی تو سوچا بھی کول کر لوں فاخر کہتا ہے میری بھی ٹکٹ ہو گئی ہے میں بھی باہر جا رہا ہوں میری اور اینی میں ڈیوورس ہو گئی ہے آمنہ کہتی ہے یہ سب میری وجہ سے تو نہیں کیونکہ میں تمہاری ہر فیملی کے ہر انسان کو یہ کلیئر کر دیا تھا کہ میرا تم سے ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے فاخر کہتا ہے یہ زبردستی کا رشتہ تھا اور کبھی تو ختم ہونا ہی تھا فاخر پیکنگ کر رہا تھا تو اینی آگر اس کی پیکنگ میں حلپ کرتی اور کہتا ہے تم کچھ بھولتا نہیں رہے فاخر یعنی کو ڈیوورس پیپر دیتا ہے تو بہت زیادہ روتی ہے تو فاخر کہتا ہے یہ سب بہت ضروری تھا جیسے زندہ رہنے کے لئے جسم کا کوئی حصہ اگر ناکارہ ہو جائے تو اسے کاٹنا پڑتا ہے اسی طرح یہ بھی painful ہے لیکن اس ڈیوورس سے ہم دونوں آزاد ہو گئے اور اپنی زندگی خود آسانی سے جی سکتے ہیں